مہر آئی رحمت زادہ آئی حسن ساور آئی رحمت زادہ آئی جہی کی حاس رحمت بھی دھٹا حسن ساڑ رحم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السلام مآبات فاؤز باللہ بن شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیلی ویزن کی سکرین کے سامنے بیٹھے مجود ناظرین سوشل میڈیا پر لائف سٹیمین کے ذریعے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اس کی خصوصی ٹرانسوشن حسن ساہر کو دیکھا جا رہا ہے یا سنا جا رہا ہے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو آپ کے میجبان سید عمر زاکر اور صوفیہ ملک کے طرف سے السلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور جو سہری کا وقت ہے اس کو خوب انجوائے کر رہی ہوں گے کیونکہ اس وقت جو گھر ہوتے ہیں گہمہ گہمی کا ایک عالم ہوتا ہے جتنے بھی مسلمان ہوتے ہیں اس وقت ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پکوان اس وقت بن رہا ہوتا ہے اور خاص طور پر ٹیلی ویجن تو ہر گھر میں اس وقت آن ہوتا ہے کچھ لوگ ٹرانسوشن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ نرنات وغیرہ سن رہے ہوتے ہیں اور آپ جو بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ کے لئے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ ہے اس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ ہمارے ساتھ جو بات کریں گے اور علامہ رضوان ہمارے ساتھ ہیں یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آمیر ہمیں تلابت بھی سنیں گے اور بلکل رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا عشرہ ہے اور آج تیرہ نمضان المبارک ہے اور آج ہم تیرہویں روزے کی سہری کو اختیار کریں گے جیسا کہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہم سے بڑی تیزی سے دور چلا گیا اسی طرح سے یہ مغفرت کا عشرہ بھی ختم ہو جائے گا پھر تیسرا عشرہ آ جائے گا تو بلا تخیر اب تلاوت اقلام پاک رحمان سے آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں میں گزارش کرتا ہوں کاری محمد عباس عطاری صاحب کو کہ تلاوت اقلام پاک رحمان سے آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی جعلنی مطیفی مصلا 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 موسیقی ماشاءاللہ جزاکاللہ کاریم محمد عباس ستاری صاحب بڑے خوبصورت انداز سے تلاوت اقلام پاک رحمان سے ہمارے قلوب و ازہان کو منور فرما رہے تھے میں کچھ بھی نہیں ہوں میری اوقات ہی کیا ہے جو کچھ بھی میرے پاس ہے آقا کی عطا ہے اور ورسے میں ملی ہے مجھے سرکار کی الفت میں نات سرا ہوں یہ میری ماں کی دعا ہے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیہ اقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ذلہ ہما تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اقیدت کے پھول نچاور کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سبحان اللہ 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 میں ہوں آپ کا مزبان سید آمیر زاکر اور میں ہوں صوفیہ ملک اس میں سہر آئی سبحان اللہ خدا کی نعمتیں اتری خدا کی برگتیں اتری اسے رمضان کہتے ہیں ملک سے رحمتیں افری خدا کے نور سے فیلی زیا حسنہ حسنہ سہر آئی خدا کے نور جہی ایک خاص عامت کی گھٹا خسنہ سہر آئی جہی ایک خاص عظمت کی گھٹا حسن نے سہر آئی یہ موقع ہے سعادت کا یہ موقع ہے عبادت کا گناہ گار و وسیلہ ہے یہ بچش کا شفات کا لابو پر ذکر تو رب کا سجا حسن نے سہر آئی خدا صبر روزداروں پر غزانے کھول دیتا ہے سہر کو اٹھنے والوں پر قدم مغسن کے ہوتا ہے کوئی بندوں پہ ہے رب کی عطا حسن سہر آئی جہی اک خاص رحمت کی گھٹا حسن نے سہر آئی جہی اک خاص رحمت کی گھٹا حسن نے سہر آئی جہی اک خاص رحمت کی گھٹا حسن نے سہر آئی تو دیکھنا مت بھولیے گا ریڈ نیوز کی خصوصی سہری ٹرانسمیشن حسن سہر پھر اپ ریڈ نیوز پر ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں حسن سہر کی خاصوصی ٹرانسمیشن اور جیسا کہ آپ کو ہم پہلے بتا چکے کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ علامہ رضوان بشیر شہبازی ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ سیرت تیبہ کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تیرمی سہری ہے اور ہمارا بہت ہی خوبصورت موضوع ہے اور وقت کے لحاظ سے آج امت جس طرف جا رہی ہے اس موضوع کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت دور چلے گئے ہم دنیا کے کاموں میں دنیا کی مستی میں عیش و عشرت میں اتنے مغن ہوئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ہی بول گئے آپ نے یہ بہت اچھا ٹاپک رکھا اور ناظرین دیکھیں قرآن پاک میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ مَحَسَنَا فرمایا بے شک میرے محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے اب ہم اس کی تفسیر میں جائیں تو مدینہ شریف کا منظر ہے مدینہ شریف کا شہر ہے سما بندہ ہوا ہے اور مکہ سے کفار مدینہ پہ حملہ کے لئے آ رہے ہیں اب یہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ جنگ خندق کی بات ہے اب جنگ خندق کس طرح شروع ہوئی کہ وہ کفار آدھا رستہ تیہ کر چکے تھے اور مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کی بہت قلت تھی اس وقت جو مدینہ میں یہودی تھے انہوں نے اپنا آہد توڑ دیا کہ ہم مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ انہیں پتا تھا کفار مکہ کے پاس عیش و عشرت کا سامان بھی ہے ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں سوارییں بھی ہیں اور وہ ان کے پاس افراد بھی بہت زیادہ ہیں انہوں نے آہد توڑ دیا اب مسلمانوں کے پاس وقت بہت قلیل تھا تیاری بھی کرنی تھی اور جنگ کے لیے میدان میں بھی پہنچنا تھا اللہ اکبر کبیرہ اب مسلمانوں کی طرف سے ندہ آئی آواز آئی اب مسلمان جہاں پہ فاکے کٹ رہے تھے اب مسلمان کریم آکا علیہ السلام کے پہلوں میں حاضر ہوئے ارض کی یا رسول اللہ ہم آپ کی حرمت پہ اپنی ہر چیز لٹا جیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کیجئے ہم تو کیسر و کسرہ کراس کر جائیں گے یہ کیسر و کسرہ کیا ہے یہ کفار مکہ کیا ہیں اب یہ حوصلہ اور ولولہ میرے کریم آکا علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ تھا میرے کریم آکا علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو ساتھ لیا اب چلتے چلتے کچھ منافقین بھی ساتھ تھے منافقوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اب جو مدینہ سے چلے تھے ان میں سے بھی کم رہ گئے اب خندق کے میدان پہ جب پہنچے تو خندق کی خدائی ہونے لگی اب کوئی مٹی اٹھا رہا ہے کوئی خندق کھود رہا ہے اب جہاں پہ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں فاقے بھی ساتھ میں ہیں اب دن گزرتے گئے وقت گزرتا گیا فاقے اور بھوک اور شدت کی پیاس بڑھتی گئی میرے کریم آکا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ صحابہ آزر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھئے اپنے کمر پہ ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے ہمیں کھانے پینے کے لئے کچھ میسر ہو تو مل جائے میرے کریم آکا علیہ السلام نے اپنے کمر سے جب کپڑا ہٹایا تو وہاں پہ ایک پتھر نہیں دو پتھر تھے جہاں پہ دو پتھر مہر نبوت پہ ہیں اب دیکھئے ہمارے ہاں ہم اپنے ملازم کے ساتھ کیا رویہ رکھتی ہیں وہ تو کریم آکا علیہ السلام وہ جو رحمت اللی العالمین بن کے آئے ہیں جن کو خالق کائنات نے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بے جائے اور دیکھیں پھر یہ رحمت اللی العالمین کے اگر تشریح ہم اپنی زبان میں نہیں ہم وہ سخی سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی زبان میں کرے تو آپ کہتے ہیں کہ عالم ایک نہیں ہے دو نہیں ہے تین نہیں ہے اٹھارہ ہزار عالمین کے لئے رب تعالیٰ نے خالق کائنات نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کے بے جائے اب جو سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اٹھارہ ہزار عالمین کے لئے خالق کائنات نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کے بے جائے اب دیکھئے ان کی پیٹ پہ دو پتھر ہیں صحابہ اکرام کی پیٹ پہ ایک پتھر ہے اور ہمارے ہاں یہاں پہ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ آب کھاتے ہیں اس پہ جو بچا کچا ہوتا ہے وہ اپنے ملازم کو دیتی ہے اگر اس کی تنخواہ دس روپے ہوتی ہے دیاری کی تو ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کہ یار اسے دس کیوں جا رہے ہیں اسے آٹھ جائیں ہم اپنے نچلے طبقے کو کہتے ہیں کہ یار یہ دب کے رہے اس پہ جتنا بوجھ ہو سکے مگر میرے رسول کریم علیہ السلام کی صیرت یہ نہیں ہے میرے رسول کریم علیہ السلام نے تو فرمایا کہ جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وہ ہی اپنے مسلمان بائی کے لئے پسند کرو اب یہ سارا کچھ ہے میرے خالی کے کائنات نے فرما کے فرما دیا قل انکنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اے محبوب قل اے محبوب تو فرما دے ان کو اب یہ قل کا لفظ جب آئے تو محبوب علیہ السلام کو فرمانے کا حکم دیا گیا اب یہ قل کا لفظ کہاں کہاں خالی کے کائنات نے بولا قل ہو اللہ احد فرمایا کہ اے محبوب تو فرما دے کہ وہ رب ایک ہے رب خود بھی کہا سکتا تھا کہ میں ایک ہوں مگر محبوب علیہ السلام سے فرمایا کہ قل اے محبوب تو فرما دے یہاں پہ بھی محبوب فرما رہے ہیں رب نے خود فرمایا محبوب آپ فرما دیئے قل انکنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اے محبوب ان لوگوں سے فرما دے اپنی امت سے فرما دے اگر کوئی مجھ سے محبت کرنا یعنی خالی کے کائنات سے محبت کرنا چاہتا ہے تو میرے محبوب سے محبت کرو میرے محبوب کی اتباع کرو میرے محبوب کی فرما برداری کرو میرے محبوب کی سیرت کو اپناو پھر جب کوئی بندہ اس سیرت کو اپنائے گا محبوب کی تابیہ داری کرے گا محبوب سے محبت کرے گا یحببکم اللہ رب فرماتا ہے کہ میں خود اس سے محبت کروں گا اتنی انعامات خالق کے کائنات سیرت رسول عربی پہ عمل کرنے کا خالق ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بندہ سیرت پر عمل کرے گا اور مجھ سے محبت رکھنے کی اچھا رکھے گا اب مجھ سے خواہش رکھے گا کہ میں رب تعالیٰ سے محبت کروں رب فرماتا ہے پھر اسے محبت کرنے کی ضرورت نہیں میں خود اسے محبت کروں سیرت رسول عربی یہ ہے اور ہم آج کے دور میں ہر بندہ اپنا محاصبہ کرے کہ ہم کیا سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہیں خالق کائنات سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے بلکل جیسے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب کو اپنا محاصبہ کرنا چاہیے اپنے گرے بان کی اندر جھانکنا چاہیے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جتنا انسان پڑ سکتا ہے جتنا جاننے کی کوشش کر سکتا ہے اتنا اس کو جاننا چاہیے اور سرکار کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے یہ قربہ الہی کا بھی ذریعہ ہے یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے تو کیوں نہ ہم دوبارہ ذلہ حما کی طرف جائیں تاکہ جو ہماری اگلی نات شریف ہے جی بلکل لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک مقتصر سے وقفے کا انشاءاللہ وقفے کے بعد جی بلکل یہاں پر وقت ہوا ہے ایک مقتصر سے وقفے کا تو انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ پھر ذلہ حما کی نات بھی ایڈ کریں گے علامہ صاحب بھی مرسہ تشریف فرمائیں انشاءاللہ ایک مزید سوال ان سے ٹرانسمیشن میں ایڈ کریں گے کہیں نہ جائیے کہ حاضر ہوتے ہیں مقتصر سے وقفے کے بعد مقتصر سے وقفے کے بعد مہینہ رحمتوں کا ہے خدا سے مانگ لو کھل کر مہینہ رحمتوں کا ہے چلی ایک کاس رحمت کی کھٹا حسن سبر آئی میں ہوں آپ کا مزبان سید آمیر زاکر اور میں ہوں صوفیہ ملک اس نے سہر آئی چلی ایک کاس رحمت کی گھٹا اس نے سہر آئی کرو اللہ کی ہم دو سنا ہے کہ اس نے سہر آئی کرو اللہ کی ہم دو سنا ہے کہ اس نے سہر آئی خدا کی نعمتیں اتری خدا کی برگتیں اتری اسے رمزان کہتے ہیں ملک سے رحمت افری خدا کے نور سے پھیلی زیا حسن سہر آئی حسن سہر آئی رحمت ساتھ آئی جہی ایک خاص رحمت کی گھٹا ہسن سہر آئی جہی ایک خاص رحمت کی گھٹا اس نے سہر آئی یہ موقع ہے سعادت کا یہ موقع ہے عبادت کا گناہ گار و وسیلہ ہے یہ بچش کا جفات کا لابو پر ذکر تو رب کا سجا حسن سہر آئی آپ کا اور ہمارا ساتھ ہے گا یکم رمضان المبارک سے انتہائے رمضان تک موسیقی خدا سب روزداروں پر غزانیں کھول دیتا ہے سہر کو اٹھنے والوں پر قدم مغسنت ہوتا ہے کوئی بندوں پہ ہے رب کی عطا مسلے سہر آئی جہی ایک خاص رحمت کی گھٹا اس نے سہر آئی جہی ایک خاص رحمت کی تو دیکھنا مت بھولیے گا ریڈ نیوز کی اخصوصی سہری ٹانسمیشن خسن سہر پھر اپ ریڈ نیوز پر ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی تیرمی سہری اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم زلہ حما کی طرف جائیں گے زلہ حما سے کہیں گے کہ آج کوئی حمد باری تعالی وہ پروگرام کا ہی سا بنائیں نصیبہ کھول دے میرا میں بیکھا روزہ دے را نصیبہ کھول دے میرا میں بیکھا روزہ دے را نصیبہ کھول دے میرا نصیبہ کھول دے میرا نصیبہ کھول دے میرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ نصیبہ کھول دے میرا میں بیکھا روزہ تیرا بڑا خوبصورت انداز سے زلے ہما نبی کرم صلی اللہ کی بارگاہ میں ایک التجاہ کر رہی تھی کہ نصیبہ کھول دے میرا میں بیکھا روزہ تیرا مارے ساتھ علامہ رضوان بشیر شہبازی صاحب تشریف فرما ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ پر گفتگو ہو رہی تھی سرکار نہ صرف انسانوں سے بلکہ چھوٹے بچوں سے بھی اپنے پیارے بڑے بزرگوں سے بھی شفقت اور محبت یہاں تک نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی اس نے مطلب محبت اور پیار سے پیش آتے تھے بلکل سرکار کی تو سیرت ہی ایسی ہے سرکار کا جو اپنے نوازوں کے ساتھ پیار تھا اگر اس کی بھی گفتگو کی جائے تو وہ بھی ایک بہت طویل ایک موضوع ہوگا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں تھے تو امام حسین علیہ السلام آپ سرکار کی پشت پر سوار ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا کہ کہیں میرے نوازہ گر نہ جائے تو اسی حوالے سے مزید ایک سوال ایڈ کریں گے علامہ صاحب سے انسان تو انسان ہے کیا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں پر بھی کرم فرمایا کرتے تھے اور جانوروں سے نبوت کی گواہی کس طرح سے مل بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر بھائی جہاں پہ میرے رسول کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں پہ شفقت اور محبت فرمائی وہاں پہ جانوروں کے ساتھ بھی بہت پیار اور شفقت فرمائی کیونکہ میرے کریم آقا علیہ وآلہ وسلم ہر ہر چیز کے نبی ہیں کوئی جانور ہے یا کوئی انسان ہے آپ ہر ایک شیع کے نبی ہیں میرے کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک مرتبہ بزار میں جا رہے تو دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک ہرن کو قید کیا ہے جب میرے کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب پہنچے تو ہرن اپنی زبان میں بڑھ بڑھانے لگی میرے کریم رسول علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ کھڑے ہو گئے اور اس کی آواز کو سمات کیا آپ نے مسکرایا اور مسکرا کہ وہ یہودی کو مخاطب ہوکر فرماتے ہیں کہ یہودی اس ہرن کو چھوڑ دے یہ تھوڑی دیر بعد اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آ جائے گی اب وہ عرض کیا کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس یہودی نے قید کر لیا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں نے ان کو دودھ پلانا ہے یا رسول اللہ آپ اسے حکم فرمائی یہ مجھے چھوڑ دے میں اپنے بچوں سے مید آ جاؤں اب وہ یہودی تھا اس نے کہا کہ بتائیں اگر نہ آئی تو پھر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کہہ رہا ہوں یہ آئے گی رسول کریم علیہ السلام کی کہنے پہ اس نے چھوڑ دیا جب وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئی تو وہ آیا اور قدموں میں گر گیا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائی اور اپنا غلام کر لی میرے رسول کریم علیہ السلام نے آپ کی نبوت کی گواہی جنوروں نے بھی دی ہے ایک چرواحہ چٹیل میدان میں بکریاں چرا رہا ہے دیکھتا کیا کہ ایک بگیار آتا ہے وہ جو بیڑی آتا ہے بیڑی آ کے ایک بکری کو اٹھاتا ہے باگتا ہے اب چرواحہ بھی پیچھے پیچھے ہے وہ اس کے ہاتھ میں جو اسا تھا اس نے اس کی کمر پہ مارا اس نے اب شکار چھوڑ دیا اور ایک ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گیا اس نے کہا وہ مالک تیری قدرت کہ تُو نے مجھے رزق دیا اور تیرے بندے نے مجھ سے رزق چھین لیا اس نے کہا بڑی عجیب بات ہے چرواحہ نے کہا کہ یہ انسانوں جیسے بات کر رہا ہے اس نے کہا یہ عجیب بات نہیں ہے آو میں تجھے عجیب بات نہ بتاؤں بڑی لطیف بات ہے اس نے کہا میں تجھے اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں اس نے کہا بتا کیا بتانا چاہتا ہے اس نے کہا جا خجوروں والے شہر میں وہاں اللہ کے آخری نبی آئے ہیں جا کے ان کا دیدار بھی کر اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا اب یہ وہ بیڑیا اسے بتا رہا ہے اس نے کہا اچھا میں جاتا ہوں مگر یہ بتاؤ کہ میری بکریوں کا خیال کون رکھے گا اس نے کہا آج تُو اس کام پہ جانا تیرے والا کام میں کرتا ہوں جہاں پہ میرے رسول کریم علیہ السلام کا نام آ جائے وہاں پہ جنور بھی اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں میرے رسول کریم علیہ السلام آپ آپ کو مارنے کے لئے کفار نے ایک ہزار بندے کا لشکر تیار کیا اب جو لشکر کا سردار تھا وہ اسے کہا کہ جاؤ آپ مدینہ شریف میں اور جا کے یہ نسائی شریف میں حدیث پاک موجود ہے جا کے ایک میدان میں بڑھاؤ کرو ادھر رہو جب بھی موقع ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا اب وہ ایک ہزار کا لشکر لے کے نکلا اور جا کے ایک میدان میں ٹھہرا میدان میں ٹھہرا یہ جو عرب امارات کے لوگ ہیں نا اس وقت بھی یہ گو کا شکار بھی کرتے تھے اس وقت گو کا شکار بہت زیادہ تھا اب وہ گو کا شکار کر کے آ رہا ہے میرے رسول کریم علیہ السلام جب بھی ملتے اسے یہ فرماتے کہ قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے خدا کے بندے کلمہ پڑھ رب تعالیٰ کی توحید کو مانو اور میری رسالت کو مان لے اب اس نے انکار کرتا تھا ہر وقت انکار کرتا اب اس کے پاس موقع تھا میرے کریم رسول علیہ السلام بزار سے ایک چوک میں ٹکرا ہوا اس کے ساتھ میرے رسول کریم علیہ السلام نے قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے خدا کے بندے کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو میں تمہارا کلمہ بعد میں پڑھوں گا یہ گو جو ہے نا یہ دب اب گو کو عربی میں دب کہتے ہیں کہا یہ گو پہلے کلمہ پڑھیں اب اس نے گو کا شکار کیا تھا گو مری تھی گو مر گئی تھی اب اس کا خیال یہ تھا کہ یہ کلمہ زندہ ہوتی تو کلمہ پڑھ لیتی اب یہ مری ہے یہ تو پاسیبل نہیں ہے کہ کلمہ پڑھے یا یہ گواہی دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اب اس کے دل میں یہ خیال تھا میرے رسول کریم علیہ السلام نے گو کو مخاطب گیا یاد دبو اب جب میرے رسول کریم علیہ السلام آپ نے کبھی شاید گو کو دیکھا ہو نا تو گو جب کسی بندے کی آواز سنتی ہے نا تو اپنی گردن کو باہر نکالتی ہے پھر زبان کو بھی باہر نکالتی ہے میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا دبو من انا فرمایا کہ اے گو بتا میں کون ہوں یہ آواز سننے کی دے تھی گو نے اپنے آپ کو سیدھا کیا اب وہ اس کا خیال تھا مری ہے تھی بھی مری مگر میرے رسول کریم علیہ السلام نے آواز دی تھی اب وہ پریشان ہو گیا یہ تو اٹھ گئی ہے میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا یاد دبو من انا بتا میں کون ہوں اب گو نے کہا لبیکا وسادیکا یا رسول اللہ کہا یا رسول اللہ اب میرے رسول کریم نے پوچھا کہ بتا میں کون ہوں پہلے اس نے کہا لبیکا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں وسادیکا یا رسول اللہ آپ سچے ہیں وخاتمن نبیین آپ تو اللہ کے آخری رسول ہیں اس نے جب یہ دیکھا معاملہ تو اس نے سر پہ مٹی ماری نیسائی شریف میں یہ حدیث پاک میں لفظ ملتا ہے کہ اس نے مٹی اٹھا کے ماری کہ یار ہم انسان ہو کے اتنے پچھے اور یہ جنور ہو کے اتنی آگے ہے اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے اب رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کو قتل کے ارادے سے ایک ہزار کا لشکر لے کے آیا ہوں اب یہ دیکھیں صحابہ اکرام کی صیرت صحابہ اکرام میں ہمیں درست کیا دیتے ہیں اب ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک ہزار کا لشکر لے کے آیا ہوں ساتھ میں سی بس سلار ہوں میں نے جو کہنا ہے میرے لشکر نے ماننا ہے یا رسول اللہ فلان جگہ پہ لشکر ہے ٹھہرا ہے یا رسول اللہ آپ آئیے ان پہ بھی کرم نوازی فرمائیے میرے رسول کریم علیہ السلام آپ چلتے چلتے اس کے ساتھ اب انہوں نے دور سے دیکھا کہ سردار سائب آ رہے ہیں ہم تو سردار کو ایسے ہی سمجھتے تھے مگر رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کے صحابہ کو بھی گرفتار کر کے لے آیا مگر اسے کیا پتا تھا کہ یہ تو رسول کریم علیہ السلام کی ذلف کا گرفتار ہو گیا ہے رسول کریم علیہ السلام کے ودعا کے چہرے پہ فریبتہ ہو گیا ہے یہ تو قربان ہو گیا ہے علم نشرا کے سینے پہ اب جب پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا سردار تو بھائی نیمی پا کے بیٹھا ہوا ہے وہ نظریں نیچی ہیں اب پوچھتے ہیں سردار بتا کیا ہوا سردار نے سارا معاملہ بتایا اس نے کہا میں پہلے جہنم کی طرف جا رہا تھا اب یہ صحابہ اکرام کی صیرت ہے میرے رسول کریم علیہ السلام کی تعلیم کا اثر ہے آپ کی صیرت کا اثر ہے کہ صحابہ اکرام کیا کہہ رہے ہیں کہتا ہے کہ میں پہلے جہنم کی طرف جا رہا تھا تو یارو میں ایک ہزار لوگوں کو اپنے پیچھے لے کے جا رہا تھا اور اب میں جنت میں جا رہا ہوں میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اکیلہ جنت میں جاؤں آؤ میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں کہ یہ رسول کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ اب اس وادی میں جب ایک ہزار بندے نے لا الہ الا اللہ کی صدا لگائی تو میرے رب کریم نے رشاد فرمایا اے جبریل جا میرے محبوب علیہ السلام کے پاس سورہ نصر لے جا جا کے ارز کر نائزہ جا یہ رسول کریم علیہ السلام کی سیرت کا اثر ہے یہ صحابہ اکرام کا جو آپ صحابہ اکرام نے ہم تک پیغام پہچایا یہ اس دین کا اثر ہے کہ آج بھی ہم دین پیغامزن ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول کریم علیہ السلام کی طرح اپنے چھوٹوں پہ شفقت کریں اور بڑوں کا احترام کریں اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں وما توفیقی اللہ بلہ بڑا گفرت انداز اللہ عزوان بشیر شہبازی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کر رہے تھے وہ کسی پنجابی شاعر نے کیا خوب سرکار کی سیرت کو شاعری میں کلم بند کیا ہے یہاں پر آج کی اس ٹرانسویشن کا وقت ختم ہوا جاتا ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل نئے مہمانوں کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے میزبان سید عامر زاکر اور صوفیہ ملک کو دیں اجازت اللہ حافظ جکالو رب کے آگے سر مہینہ رحمتوں کا ہے خدا سے مانگ لو کھل کر مہینہ رحمتوں کا ہے چلی ایک کاس رحمت کی گھٹا ہسنے صغر آئی میں ہوں آپ کا میزبان سید عامر زاکر اور میں ہوں صوفیہ ملک اس میں صغر آئی اس میں صغر آئی اس میں صغر آئی چلی ایک کاس رحمت کی گھٹا ہسنے صغر آئی کرو اللہ کی ہم دو سنا ہے کہ اس نے صغر آئی کرو اللہ کی ہم دو سنا ہے کہ اس نے صغر آئی خدا کی نعمتیں اتری خدا کی برگتیں اتری اسے رمضان کہتے ہیں ملک سے رحمتیں اتری خدا کے نور سے فیلی چلی ایک کاس رحمت کی گھٹا ہسنے صغر آئی چلی ایک کاس رحمت کی گھٹا ہسنے صغر آئی یہ موقع ہے سعادت کا یہ موقع ہے عبادت کا گناہ گار و وسیلہ ہے یہ بچش کا شفات کا لابوں پر ذکر تو رب کا سجا حسنے صغر آئی آپ کا اور ہمارا ساتھ ہے گا یکم رمضان مبارک سے انتہائے رمضان تک خدا صغر روزداروں پر گزانے کھول دیتا ہے صغر کو اٹھنے والوں پر قدم مغسن کے ہوتا ہے شکریہ بڑی روزداروں پر بڑی روزداروں پر گزانے کی